روٹس کو یہ ایوییشن کے سیکٹر میں ائر کنیکٹیوٹی کو قربت بھی پیدا کر رہی ہے اور اس قربت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک پیپل سینٹرک اپروچ کے تحت لوگوں کو مواقع فرہام کر رہی ہے کہ وہ اس سے معاشی طور پر مستفید ہو چکے ہیں سماجی طور پر مستفید ہو سکے ہیں اور ایک بہتر طرز زندگی یا جو لائف سٹائل ہے اس کو اپنا سکیں پاکستان کے لئے اس میں بہت زیادہ اپرچونٹی ہے ہماری طرف سے پلاننگ کوڈنیشن کوپریشن جو تین سلوگنز ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پہ فوکس رہے اور جب یہ تین فیسز آپ جو ہے نا وہ مارٹ کے بیسز پہ کریں کنسلٹیشن ٹھیک کر لیں کوڈنیشن کر لیں کوپریشن کر لیں تو جو ڈیزائن آوٹپٹ اس کا ہوتا ہے جو ڈیزائیڈ پرڈکٹ ہوتا ہے وہ پھر امپلیمنٹیشن فیسز میں انتہائی آسان آسانی سے چلا جاتا ہے کیونکہ جو جو چیلنجز ہوتے ہیں یہ آپ نے اس پر غور اور فکر کر چکے ہوتے ہیں دو کہ یہ ملٹی لیٹرل وہ تھا فورم تھا لیکن ہماری بڑی بائی لیٹرل امپورٹن میٹنگز ہوئی پریزنٹ شی کے ساتھ پریمیر لی کے ساتھ ان کے پولیٹ بیورو کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بینکوٹ بھی ہمیں دیا ان کے مختلف جو بزنس لیڈرشپ تھی سٹیٹ اونڈ اور پرائیوٹ بوت یہ بھی میں امید رکھ رہا ہوں کہ شاید چینیز پرائیوٹ انٹیٹیز جو بزنس کی ہیں وہ بھی پاکستان میں اس سیکنڈ فیس جو بی آرائے کا جو ٹرانسفارم ہو رہا ہے اس میں ریلوکیشن آف انڈرسلائزیشن ہے اس سے ریلیٹڈ جو ایلیاز ہیں اگر کلچر ایکٹیویٹی ہے مائننگ ہے وہ انٹیٹیز کی ایک سیریس پارٹیسپیشن ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ہماری جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو ہوا جو اٹموسٹ امپورٹنس اس کے چیدہ چیدہ پوائنٹ بھی ہم آپ کے ساتھ ریٹن فارم میں بھی شیئر کریں گے لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ٹریڈشنل کشمیر پہ جو سٹانس ہے وہ آہ 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 آ کے ساتھ رسولیوشن آپ ٹھیک ہوگی ہیں وہ آہ 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 اس کو سپورٹ کیا اور ہماری طرف سے جو ہمارے آر آبائیٹی جو کور چینیز انٹرسٹ ہے اس کے لئے ہم نے اپنی پوزیشن کو ری ٹریٹ کیا تو وہ سٹرنٹھننگ جو ہمارے ریلیشنشپ کی ہے اس کو ہمیں پتہ ہے ریجن میں بھی اس کو عبزر کیا جا رہا ہے باقی آؤٹسائی ریجن بھی عبزر کیا جا رہا ہے لیکن یہ جسچر کو ایگزیبیٹ کرنا ڈسپلی کرنا اس کے ساتھ ساتھ ہماری وہاں پہ کینین پریزیڈنٹ کے ساتھ روشن پریزیڈنٹ پریٹن کے ساتھ سلنگکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ان سب کے ساتھ کافی فروٹفل اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹس ہوئی صرف میری بلکہ پوری کی پوری ٹیم کی اور میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے فاند منسٹ صاحب ہمارے پریوٹائزیشن کے انرجی کے منسٹر کامرس منسٹر انٹیرین منسٹر ہر کیابنٹ منگبر نے اپنی اپنی جگہ پر انیشیتیو لید انیشیتیو بیس کانٹیبیوشن کی ای 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 وز فیلنگ کہ آئی ای ایم سنبیڈزیشن سراؤنڈڈیوز یگو ایک افکیٹیو انڈیویز ہمے کامرس تو وہ ایک جو ٹیم کا فلیور تھا وہ مل رہا تھا فاند منس صاحب نے پلیسٹین ایشو پہ جس افکیٹیو انداز میں جوائنٹ کو ہورسٹ کیا ساودی عربیہ کے ساتھ جدہ میں جو کانفرنس تھی اور پاکستان کی جانب سے جو امپورٹنٹ کنٹریبیشنز وہاں پہ تھی میڈلیس کے کرائسز میں وہ وہاں کی اور پھر وہ پوری کرنے کے بعد وہ بیجنگ تشریف لائے ہم نے مختلف لیڈرشپ کے ساتھ میڈلیس کے سیچویشن کو ریز کیا انکلوڑنگ روشن پریزیڈنٹ چینیز لیڈرشپ اور سر لنکنز کے ساتھ ایون کینیانز کے ساتھ بھی اس پہ ہوئے بلکہ کینیان پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک اور آپ کی برادری کی حوالے سے اوورال ایک سیٹیزن پاکستان کے ایسیت سے ایک امپورٹن ڈیشو تب ارشد شریف صاحب کے قدل کیس کو ہم نے پرسوک کیا ریز کیا کہ یہ اپنے جو لیگل کنکلوجن ہے اس کی طرف جانا چاہیے اور اگر کوئی کلپرٹس آپ کی آثورٹی اس میں انوالو ہیں یا کوئی بھی انویسٹیگیشن آؤٹکم آپ کے پاس ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ہماری طرف ظاہر ہے یہ بڑا ڈیپ کنسر موجود ہے کہ اس ایونٹ کا اور اس انسیڈنٹ کا کیا ہوا تو انہوں نے ہمیں ری ایشور کیا کہ کافی عام تک ہماری طرف سے انویسٹیگیشن ہو چکی ہیں جو ریمیننگ ہیں وہ بھی کنکلوڈ ہوں گی اور ہم دو وزٹس کا انہوں نے اوالا دیا کہ آپ کے آثورٹیز ہمارے ہاں کر چکے ہیں اور اگر مزید بھی ہوگا تو ہم کلوز کورڈنیشن میں اس انویسٹیگیشن میں ان کے ساتھ کام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو چائنیز میڈیا تھا ان کے ساتھ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ اٹر ایکشن ہوا ایک چیز جو کامن میں نے پائی اور میرے خیال میں دونوں طرف کی لیڈرشپ اس پر اگری کر رہی تھی کہ ہمارے یا تو سٹیٹ اون یا ایون پرائیوٹ میڈیا لنکجز بڑے پور ہیں ہم میرے خیال میں تمام لوگ یورپ امریکہ جیزی سی باقی جمعہ آسٹریلیا جاپان تک بھی شاید ہمارے لوگوں کی ایکسس بھی ہے ہمارے لوگوں کا انٹر ایکشن بھی ہے اگر کئی نہیں ہے تو وہ چائنہ میں پی ٹی وی کا کوئی ایک سنٹنس مجھے چائنیز لینگویج میں پروگرام تو چھوڑے کوئی اٹرنس نہیں ہے جب ہم ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں سمجھتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے علاقوں کا ہمیں نہیں پتا میں سمجھتا تھا کہ ارمتی جو ہے نا وہ کوئی اٹھاروی صدویق کی کاشگھر کے قریب کوئی شہر ہوگا تو ہم جائیں گے اور وہاں پہ کوئی روایتی کھانے کھان لیں گے ایک روایتی سے بازار ہوگا ہماری اپنی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ مجھے تو بلکہ یہ امپریشن نیلا کہ وہ شاید بیجنگ سے بھی زیادہ مارڈن ہے اور آپ کیا کریں مطلب یہ نہ شاید ادھر کے لوگ اس سٹوری ٹیلنگ میں آگے بڑھ پائیں نہ ہم اس کو جان پائیں تو یہ چیلنگ ہے اور یہ اپوچنیٹی بھی ہے ہمارے ہاں ایک کلوز ریلیشنشپ جو ہے نا اس خطے اور اس کے ساتھ اویلیبل ہیں آپ لوگ پرائیوٹ میڈیا سٹیٹ میڈیا اس کو ایکسپلور کریں انیشیٹیو لیں یہ وہ کانٹنٹ کریشن کی طرف اگر جائیں بجائے سنسیشنلزم کی طرف سنسیشنلزم کا لگتا ہے کہ شیلف لائف کو بہت زیادہ لمبی نہیں ہے یہ سال دو تین چار پانچ دس ختم ہونے جا رہے ہیں لیکن ایکچول سروائیول انہی گروپس کا ہوگا جو سیریس کانٹنٹ پہ جائیں گے ڈائیورسیفائیڈ کانٹنٹ پہ جائیں گے انفرٹینمنٹ کا جو نیچر ہے وہ تبدیل ہونے جائے گا اور اگر کسی نے اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش نہیں کی تو وہ ڈائناسور بنیں گا تو ڈائناسور بننا ہے تب بھی مرضی ہے اور دوسرے کا جو سروائیول والا جانوار ہے اس کا نام میں لینا نہیں چاہوں لیکن ریالیٹی بیسٹ دیکھ کے اپنی اسیسمنٹ خود کرے تو یہ دس اینا در ایمپورٹنٹ ایریا آف کوڈنیشن انڈ کوپریشن اس میں پرنٹ اس میں سوشل ڈیجیٹل سپیس الیکٹرانک میڈیا ہر ہر ایریز میں بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے سٹوری ٹیلنگ کی گنجائش ہے ٹیلنگ کی گنجائش ہے اور کانٹنٹ کرییشن کی گنجائش ہے تو آپ لوگوں کے لیے پرٹیکولرلی اور دوسروں کے لیے آپ اس کو ضرور ایکسپلور کریں اور دیکھیں کہ کن کنی ایریز میں کام ہوا کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ میں بیس کے قریب ہمارے جو ایم او یوز ہیں وہ سائن ویئے پریمیرلی کے پریزنس میں جو کہ ایک بہت انکاریجنگ ڈاکیمنٹ ہے کافی عرصے سے اس تعداد میں ہمارے ساتھ ان کے یادداشتوں پر دستخط نہیں ہوئے تھے اور ہم نے ایک میکانزم بھی ڈیوائز کر لیا ہے کہ پرامنسٹر آفیس میں ونٹیک دی لیڈ اور ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ آفیسر اس کے لیے ڈیپیوٹ بھی کر دیا ہے جو ان تمام یادداشتوں پر اور جو پرانا بھی ہمارا کام چانہ کے ساتھ موجود ہے پائپ لائن میں ہے اس کا فالو اپ کا ایک میکانزم ہم ڈیوائز کریں اور اس فالو اپ میں جتنی بھی ہماری بائلیٹرل میٹنگز ہوئی ہیں بزنس لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی ہیں گھمنٹ آفیشنز کے ساتھ ہوئی ہیں ان میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کو ہم کیسے آکے لے کے جائیں گے انسٹیٹیوشن لیویل پر کیا میکانزم ہم ڈیوائز کریں گے کچھ آلیڈی میکانزم ہیں اس کی امپلیمنٹیشن افیکٹیب لی کیسے ہوگی اس میں بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ سل کے طور پر پر پی ایم آوز کام کرے گا اس کے ساتھ ہی میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دعوت دوں گا کیونکہ ظاہر ہے جو سوال کرنے کا آسپیکٹ ہے وہ کسی بھی پریس ٹاک میں سب سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور آپ لوگ اس کے لیے ایگل لیوییٹ کر رہے ہیں کب یہ چپ ہو کہ ہم شروع کریں مرزا صاحب اسلام علیکم تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ نے تاریخی دورہ چین کا کیا جس میں بیس ایم آیوز پر دستت ہوئے اور آپ کے لیفٹ سائیڈ پر بیٹھے ہوئے وفا کی وزیر اطلاعات نے ابھی بغیر اسمیں گفتگو میں یہ ہم لوگوں کو بتایا کہ آٹھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری صرف دو ایم آیوز ایم آیوز اور پیٹرولیم سیکٹر کے میں آ رہی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بیس ایم آیوز سائن ہوئے اس سے کتنی سرمایہ کاری کی توقع ہے اور ایم آیوز اس کے بارے میں قوم جاننا چاہتی ہے وہ بیس سال میں مکمل ہوگا پندرہ سال میں مکمل ہوگا ایک اگر مجھے اجازت دیں ایک میں غریب کا سوال کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں پچھتر سال سے غریب پستا جا رہا ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے دنیا کے ممالک میں جلیل عباس جلالی صاحب سے پوچھ لیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے وہاں کمپیٹیشن 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 ایکٹ میں سزا لکھی ہوتی ہے کہ اگر کارٹلائزیشن ثابت ہو جائے یہ آرمی چیف صاحب نے بھی کارٹلائزیشن کے بارے میں بھی کور کمانڈر میں کہا کانفرنس میں کہا ہے کہ کارٹلائزیشن اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کے میمبرز کے کارخانوں کو انڈسٹری کو سربراہوں کو قید کی سزا دی جاتی ہے پاکستان میں قانون میں یہ سزا آپ کب نگانگ وزیراعظم نہیں میں کہہ رہا میں وزیراعظم پاکستان سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ سزا جو ہے قید کی سزا کارٹلائزیشن بنانے والوں کو غریبوں کا بیڑا غرق کرنے والوں کو غریبوں کو رولانے والوں کو کہ آپ کر کے جائیں گے یا ہم نئی حکومت کی طرف دیکھیں گے خواہش نئی حکومت کی طرف یہ تو ختم ہو گی بات وہ تو ہم بھی یہی چاہیں گے دیکھیں یہ کارٹلائزیشن کہ قانون کے امپلیمنٹیشن میں ایک پروسس تو یہ ہوگا کہ پہلے ایکیوز سامنے آیا ہے ہم اس کے خلاف کارونی کاروائی کی ابتدا کریں جو سزائیں دینی ہے وہ میں نے نہیں دینی ہے وہ تو عدلیاں نے دینی ہوں گی ساید سی بات سرمایہ کاری ٹوٹل سرمایہ کاری ٹوٹی ایم اوز دوس دیکھیں یہ ہمارے ہاں لوگ اس طرح کے کیچ فگرز کے ساتھ پھسنا اور پھسانا چاہ رہے ہیں میں آپ کو اسے نکالنا چاہ رہا ہوں جتنی بھی سرمایہ کاری آئے گی یہ اکنومک گروت کے لیے ایک سٹیملنٹ ہوگی جو کہ فردر آپ کی اکنومک گروت ہے نا اس کو پروگرس میں لے کے آئے گی ہمارا عدف یہ سرمایہ کاری سے زیادہ اس کا جو ریزولٹ ہے اس سٹیملیشن کے نتیجے میں اس کی طرف ہونا چاہیے آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر انرجی کے منصوبے آ رہے ہیں کس قسم کی سورس آف انرجی سے آ رہے ہیں کیا ریشنلائزیشن ہوگی ہمارا انڈسٹریل پوٹنشل کتنا ہوگا وہ صرف کسی ایک صوبے کے لیے ہوگا ایک خطے کے لیے ہوگا پورے ملک کے لیے ہوگا یہ وہ سوالات ہیں میرے خیال میں جس کو ماضی میں بھی اٹھانا چاہیے تھا ابھی بھی اٹھانا چاہیے اور آگے بھی اٹھانا چاہیے لیکن خوشخبری میں آپ کو یہ سنانے جا رہا ہوں کہ کوارڈنیشن کوپریشن کنسلٹیشن یہ تین لفظ ہم بھی وہاں سے سکھے ہیں کہ یہ تین جب ہمارے انٹر گورنمنٹل لیول پہ افیکٹیو انداز میں ہوگا اس میں یہ تمام سوالات یہ آ نہیں گئی ہے اس نے آنا ہے اب ہم پلاننگ کے فیز میں ہیں اور اس پلاننگ فیز میں ان تمام سوالات کو غور و فکر اس پر کی جائے گی کہ کونسی انڈسٹریلائزیشن کی ریونلیکویشن ہو سکتی ہے کس کا پوٹنشل موجود ہے دومیسٹک کنزپ کیا ہوگا کیا اس سے ریلیٹڈ ایکسپورٹ بیس جو ہے وہ ہمارا بڑے گا کونسی مارکیٹ میں ایکسپورٹ بیس ہوگی ان مارکیٹس کی ریکوائرمنٹ کیا یہ پورے ڈیو ڈیلیجنس کا کام ہے اور یہ اس وقت افیکٹیبلی ہوگا جب تسلسل کے ساتھ لوگ پاس آن ہو کر کام کریں گے ہم اس لیمیٹڈ ٹائم میں اپنی کنٹریبیوشن کر دیں گے اس کے بعد آپ کے اور نئی حکومت کے حوالے ہوگا کہ وہ اس کو مانیٹر کریں کہ ہم نے کتنا کام کیا کیسا کام کیا اور آگے جا کے ان لوگوں کو وہ کام کیسے لے کے چلنا ہے یہ ہے پوری بات جی خالد محمود صاحب پرنشل صاحب آپ کی بہت اہم میٹنگ ہوئی پوٹن کے ساتھ ماضی میں ہماری تلخی رہی بہت سارے معاملات میں رشیہ کے ساتھ آپ نے یہ میٹنگ کیسے پائی کیا اس میٹنگ کا حوال تھا دوسرا یہ کنٹینیوشن تھی سابقہ گورنمنٹ کی میٹنگ یا آپ نے کوئی نئی وہاں پہ گورنمنٹ کی اس میٹنگ میں دیکھیں جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو وہ اپنی انیشیٹیو لیتے ہی ہمارے فان نافس نے انیشیٹیو لیا تھا اور چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ میٹنگ ہو دوسرے تھوڑی سے میری گزارش ہوگی کہ بین نوکامی تعلقات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں جتنی ہماری اور ان کی تلخی تھی اتنی چائنہ کی بھی اور ان کے بھی تلخی تھی نہیں تھی اگر وہ اس تلخی کے باوجود اپنا ایک نیا سفر اختیار کر سکتے کیوں ہمارے ہاں ایک یہ ویو رہتا ہے کہ جی وہ شاید اب ہم ساری زندگی جو ہے نا کھاڑے میں رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کشتی لڑتے رہیں گے قومیں مملکتیں ایک دوسرے کے خلاف بھی جاتی ہیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتی کتنا بارڈر ڈسپیوٹ رہا ہے فارمال سوویت یونین اور چائنہ کا چائنہ کے ساتھ جو یو ایس رپروشمہ ہوا تھا وہ پرائیم ایڈلی سوویت یونین کو کنٹین کرنے کے لئے ہوا تھا اور چینیز نے اس سائٹ سے فائدہ اٹھا ہے اب کے حالات میں چائنہ رشیا کوڈنیشن ہو رہی ہے اسی یو ایس کے چالنج کو کا سامنا کرنے کے لئے تو یہ ریلیشنشپ تو بدلتی رہتی ہے ہمارے ساتھ بھی یقیناً ماضی میں ان کا ایک رویہ تھا ہمارا بھی تھا اور اب نئی جو جیو سٹیٹیجک الائنمنٹ ہیں جو ایکنومک ریکوائمنٹس ہیں ان کے مطابق ہماری بھی ضرورتیں ہیں ان کی بھی ضرورتیں ہیں میرے خیال میں بہت ہی کارڈیل اور اچھے ماحول میں ہماری ان کے ساتھ میٹنگ بھی دونوں سائٹس کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا مزید موقع مل بھی رہا ہے اور ایک انسٹیوشنل میمری ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے سائٹ پہ بھی اور ان کی طرف سے بھی کہ ہم نے اس ریجن میں رشیہ is a very important plan in this neighborhood اس کی اکنالجمنٹ اور ریالیزیشن ہمارے سطح پہ بھی ہے اور یہ جو انسٹیوشنل میمری ڈیولپ ہو رہی ہے to further expand and enhance this relationship اس میں یہ ایک میٹنگ چھوٹا حصہ تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ultimate design میں کافی نہیں ہے جیسے میں نے کہا یہ rally race ہے اس rally race میں ہم نے ہینڈ آور کر دینا ہے اور جو آگے بھاگنے والے ہوں گے یہ پھر ان کا کام ہے ضرورت ہے requirement ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف بھی realization ہے ان کی طرف بھی realization ہے اور اس پورے خطے کو ایک دوسرے کے ساتھ مزید جڑنا چاہیے connectivity ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں زیادہ exposure ہونا چاہیے اس ہی context میں ہم نے اس میٹنگ کو آگے بڑھایا تھا سالی زافر شکریہ پرائی میسٹر آپ ایک بڑا heavyweight delegation لے کے گئے اور اتفاق سے آپ نے پہلی مرتبہ کسی جنرلسٹ کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے اور آپ ان کو لے جانا بھول گئے اور ساتھ آپ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ میڈیا لنکیج بڑی پور ہے between China and Pakistan یہ تو تھا لائٹر نوٹ کوئسٹن یہ ہے کہ انڈیا ہمارے سی پیک کو سکٹل کرنا چاہتا ہے اور اس کی ایفرٹس کا بارے میں ایویڈنس موجود ہے کیا آپ نے چائنیز لیڈرشپ کو اس بارے میں کانفرڈنس میں لیا اور ان کو بتایا کہ انڈیا کے ڈیزائنز کہ ہیں اس کے بارے میں اور اب جب کہ سی پیک کوئی ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور ہم اس کو افغانستان لجا رہے ہیں اس پر ایگریمنٹ ہو گیا آپ کا اور چائنہ کا تو چائنہ نے اپنا ایمبیسٹر کابل میں بھیج دیا ہے without recognizing کابل گورنمنٹ آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی نیت ہے ایمبیسٹر بھیجنے کی وہاں شکریہ ہماری نیت تو فیلال ایلیگل افغانز بھیجنے کی ہے اور آپ کا مشورہ جو ہے نا ہمیں ویسے پہلے لینے نہ چاہیے تھا یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں وہ لائٹر نوٹ والا یہ میں اپنے سٹاف کو بتاتا ہوں کہ سالے صاحب سے ہر وزر سے پہلے یہ مشابرت ضرور کریں کہ جی ہاں نہیں نہیں آپ کی تو اویلیبل ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ but it is noted اور مرتضی صاحب کو ہم نیکس ٹائم یہاں ضرور آپ کی سفارش پہ لے جائے گے مرتضی صاحب آپ کو سفارش مہائی ہے وہ انڈین سائیڈ والی بات کلیر ہے کافی ایک دوسرے قومے کافی کلیر ہے آمیر غوری پرامرسر صاحب دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو جتنے آپ نے ایگریمنٹس کی ہیں پشتی تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو پی ایم ایل این کی حکومت نے کیے تھے ایگریمنٹس چائنہ کے ساتھ وہ پی ٹائی کی حکومت نے آکے ان کو کانٹروورشل کیا ان کے وزیروں نے بیان دے کے کہ ہم سارا معاملہ دیکھیں گے کیا گارنٹیز ہیں کہ جو آپ معایدے کر کے آئے ہیں آنے والی حکومت جو ہے ان کو ریٹین کرے گی اور ایک چھوٹا جو سوال جو ہے وہ ڈومیسٹک پہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے الیکشن سے پہلے باب پارٹی بنی تھی کوئی پاسیبیلٹی کہ اس دفعہ بہت سارے لوگ مل کے پاکستان مسلم ایک نون میں جانے کی کوشش کریں بلوچستان میں کیا بلوچستان کا لوگوں کا وہاں جانا غیر قانونی عمل ہے یا غیر سیاسی عمل ہے میں جے اس سوال کی سمجھ نہیں ہے اس کی مرضی ہے جو جہاں جانا چاہے کس نے روکا ہے کسی کو اور وہ پی پس پارٹی میں جانا چاہے پی ایم ایل این میں جانا چاہے پی ٹی آئی میں جانا چاہے جمع تلمہ اسلام میں جانا چاہے بطور یا تو آپ بتائیں کہ میرے دفتر سے کسی نے ان کو کہا ہے کہ وہ وہاں جائیں پھر تو میں اس کا جواب دے ضرور اگر ہم پہ یہ فیلال انکوائری نہیں ہے تو پولٹیکل ڈسیجن ہے لوگوں کا وہ جانے ان کا مفاجہ پار پولٹیکس کرنے والے لوگ ہیں بلوچستان کے جو ان حلقوں کے انڈویجولز ہیں وہ انٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ کونسی پولٹیکل ڈرینجمنٹ ان کو سوٹ کرے گی ساؤت و پنجاب میں بھی یہ ٹرینڈ موجود ہے بلوچستان میں بھی ہے باقی کچھ علاقوں میں بھی ملک موجود ہے تو یہ میرے خیال میں اسی کانٹیکس میں ان کا ڈسیجن ہوگا ہمارا تو کوئی اسے احسیج لینا دینا نہیں باقی جو کانٹریکٹس اتنا ہی پاکستان کو بطور ریاست اس کا فائدہ جائے ہم جب بار بار یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز کو یہ پتہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ جو کانٹیشن سٹیٹ کی ہے اسی کو کمپائز کرتی وہ جب کوئی ایکشن لیتی ہے اس پٹیکلر سٹنٹ میں وہ ریاست کی نمائندگی کر رہی ہوتی اور جب ایک نیا سٹنٹ آ جاتا ہے ہمارے گورننس سسٹم میں تو پریزیوم یہی کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو اون کریں اور اس اونرشپ کو لے کے آگے چلیں جب آپ اس کی ڈیوییشن کرتے ہیں تو آپ ریاست کے غلط یا ٹھیک جو فیصلے ہو چکے ہوں ان کو آہ کرڈیبیلیٹی پوری کے پوری کی ریاست جو ہے نا وہ اٹس ٹیک آ جاتی ہے جب آپ ان میں ڈیوییشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کرنی چاہیے اگر کیا گارنٹی ہوگی گارنٹی تو کائنات میں کوئی بھی کسی بھی چیز کی نہیں دے سکتا اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ انیٹ سٹیٹس آف امریکہ ان باون ریاستوں کے ساتھ آنے والے سالوں میں ایسی رہے گا گارنٹی نائنٹین ایٹ میں فارمر سوویت یونین کی لوگ دیتے پھر رہتے پھر آٹھ نو مینے بعد دس مینے بعد دو سال ڈیٹھ سال بعد نہیں تو اس طرح تو اپسلوٹ ٹرمز میں گارنٹی تو شاید کوئی بھی نہیں دے سکتا لیکن ہماری پریزمشن یہی ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ ان یادداشتوں کو لے کے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ریاستی مفات کے تحت ان کے ساتھ سائن کی ہے دوسری تیگر پہ بھی ڈیو ڈیلیجنس پہ ہوئی ہے تو ایسے تو نہیں ہوگا کہ آوٹ رائٹلی لوگ اس کو فراؤٹ کر دیں گے ڈیفائی کر دیں گے امید ہماری یہی ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی وہ اس کو اپریشیٹ بھی کرے گی اور اس کو کانٹینیوم بھی کرے گی صدیق ساجد جی صدیق ساجد جی پی ای 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 ٹی وی سے پرائیم سو صاحب آپ سے سوال یہ ہے کیونکہ اس وقت غیر قرون نے جو معاشی سرکرمیاں ان کے خلاف آپریشن جاری ہے آپ اداروں کی بہتری کے لئے بھی کام کر رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ای 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 کی فلائٹس بند ہو رہی ہیں ان کے ایشوز ہیں بہت زیادہ اور خسارہ بہت زیادہ ہے آپ کے ساتھ نچکاری کے بیمی وزیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ اس نہیں وہ کدری ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں وہ ادھری دیکھیں گے جو دیکھنا چاہیے دوسرا اس میں یہ ہے کہ کوئی جو غیر قرون افغان محاجین کے خلاف آپریشن جاری ہے کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ آپ کو ایسے لوگ کوئی ایک خط لکھا گیا آپ کو کہ جو امریکن جو کام کرتے تھے افغانی ویزوں کے منتظر ہیں ان کو نہ نکالا جائے کیا ان کے لئے کوئی ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ایک تو مجھے آپ کے سوال کا پہلو ایسے لگ رہے ہیں جیسے امریکن ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہم ان کو روک رہے ہیں یہ پہلو پہلے ایڈرس ہونا چاہیے وہ تمام لوگ جنہوں نے بن لقوامی فورسز کے ساتھ اس میں لگزنبرگ ہو یا امریکہ ہو جن جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے وہ ان کو لینے کے لئے تیار ہیں اور اگر وہ ان کو لینے کے لئے تیار ہیں ان کا اگر ٹرانزٹ راؤڈ پاکستان ہے تو پاکستان ایک ریسپونسبل انٹرناشنل کمیونٹی کا میمبر ہے ہم کٹی لگا کے لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم نہیں دے رہے نہیں ہم ہمارے ائرپورٹ سے نہیں جا سکتا آف کورس اس سوال ہم کن کو واپس کر رہے ہیں ہم ان لیگل لوگوں کو واپس کر رہے ہیں جو ہمارے دوست نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ ان کی خواہش ہے نہ ان کی چاہت ہے کوئی بھی شخص انویسٹیگیٹیو جنرلزم سے اس نے طلاق لے لی وہ یہ نہیں جاننا چاہتا کہ افغان ریفیجی کیا ہے ریفیجی سٹیٹس کیا ہے ریجسٹر لوگ کون ہے آئیڈنٹیٹی تھفٹ کے تحت کون لوگ ہیں اللیگل ایلین سکن کو کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے بس میں سادہ سا انسٹنٹ گوگل کی طرح تمہیں سوال کروں جواب دے دوں اگر یہ ساری ایکسرسائز پہلے پارٹ پہ ہوتی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جنرلزم ریسوانسیبیلٹی میں آتی اگر وہ یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اپنے سوال اٹھانے کے حق کو بھی کھو دے گا میری آپ لوگوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ پہلے تمام پہلوں کو خود تو انویسٹیگیٹ کریں پھر آپ ضرور ہم پہ نکتہ چینی بھی کریں ہم پہ سوال بھی اٹھائیں گلہ بے جا بھی کریں کوئی تو لازم ہے شہور ہم امریکہ یا باقی دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نام نیٹو علائے میجر علائے نہیں تھا پاکستان کیا آپ نے وارن ٹیرن میں نوے ازار لوگوں کے ساتھ کانٹریبیوشن نہیں کی ہے اب اسی جنگ میں جو لوگ افغان ان کے ساتھی تھے وہ ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنے ملک میں ٹرانزٹ سٹیٹس ان کو نہیں اویلیبل کریں گے کیا وہ ان لیگل ہیں وہ ان لیگل ہی ہیں وہ تو یہاں پہ ریجسٹر ہو گئے ہیں ان کی لوکیشن کا ہمیں پتہ ہے ان کی فیچر ڈیسٹینیشن کا ہمیں پتہ ہے ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ چالیس سال سے پنتالیس سال سے یہاں مقیم ہیں اور وہ بھی ہمارے دشمن نہیں ہیں ہم یہ ارز کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں اپنے ملک سے پاسورٹ ایشو کرائیں اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں ہماری طرف آئیں ہماری جو مومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائیں یہ جو ار ریگولر انٹریکشن ہے بیٹوین دیس ٹو سٹیٹ فور لاسٹ فائیو ڈیکیڈ وہ ختم اگر اپنی اپجیکٹیوٹ جو ہے ہمارا جو مقصد ہے وہی لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا تو میرے خیال میں ہماری بھی کوتائی ہے ہماری بھی نہ لائکی ہے اور جو سمجھنا جن کو چاہیے ان کے پارٹ پہ بھی کمزوری اور کمی ہے یہ کمیونکیشن کا گیپ ہے یہ سوال کا اس لیے بنیاد نہیں بنتی ہے ہمارے ایک بین الاقوامی اور جو قومی تقاضے ہیں ان کے تحت ہم نے یہ فیسلیٹیشن کرنی ہے ہم نے صرف ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ نے جن جن کو لے کے جانا ہے وہ ٹائم سپین ہمیں بتائیں کب وہ جائیں گے کہاں جائیں گے اور انشور کریں کہ جن کو آپ نے اس کٹیگری میں ریجسٹر کیا ہوا ہے اس ٹائم سپین میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے اس میں بعض اوقات ان کی طرف سے لوجسٹک ایشوز آتے ہیں یہ مسائل ہمارے رہتے ہیں کہ جاز جلدی آئے جلدی نہ آئے کیوں اتنا ٹائم لگ گیا کیوں اتنا ٹائم لگنا چاہیے یہ گفتگو ضرور ہوتی ہے لیکن اس پرنسپل پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کو ہماری فیسلیٹی اویلیبل ہے کہ انہوں نے یہاں سے جانے آپ کوئی اس میں ہے کہ جو سر گورنمنٹ انٹیٹیز کے حوالے سے سر بات کر رہی ہے کہ ان کی نچکاری کب تک مکمل کے کب تک ہو رہی ہے اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ الیکشن کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں سپریم کورڈ نے چونکہ نوٹس سر کیا ہے الیکشن کمیشن اور آپ کو بھی فیڈل گورنمنٹ کو بھی تو اس حوالے سے اب تک کی کیا لیٹی سیچوشن اچھا میں سمجھا کے طور پر میں بات کر رہا ہوں نچکاری کا گھنٹوں کے حساب سے دن کے حساب سے سیکنڈ کے حساب سے تو ہم بتانے سے معذور ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم پوری تمدئی سے کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جیسے ہی مکمل ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا ہم نے اچیف کیا ہے دوسرا الیکشن الیکشن انشاءاللہ گیمہ گیمی ہو گئی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کے بہت جلد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا میں اور آپ اکٹھے ووٹ دینے جائیں گے اگر ہمارے ایک ہی شہر میں ریجسٹر ہوئے ووٹ اور اللہ اللہ خیر سے اللہ اس کے بعد نتیجہ آ جائے گا پھر آگے چلیں گے السلام علیکم پرائیم نسر صاحب اس علینا شگری ای بی ای نیوز ڈیلی اصاف مجھے آگے مجھے آگے مجھے آگے مجھے آگے مجھے آگے آپ کو پتا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب ملک واپس آئے چار سال کے بعد اور ان کی حوالے سے ان کو کرتیسزم کبھی سامنا کرنا پڑھ رہا ہے رگارڑی آگے 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 نواز شریف صاحب کے جو بائیو میٹرکس ہوئے تھے اور جو فسٹی فسلیٹیشن کے حوالے سے جو ایک آپ کو تنقید کا آپ کی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس حوالے ضرور بتائیے گا آگے آگے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے جہاں پر آپ نے کہا کہ گہمہ گہمی الیکشن سے متعلق شروع ہو چکی ہے آگے تو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق بھی آپ کا جواب کیا ہوگا تینکیو اچھا میں سمجھ جاتا آپ جو ہیں آل ویدر لنکیجز جو خونجراب اور چونکہ آپ کا اپنا علاقہ بھی ہے گلگت کا میں جانتا ہوں آپ شگر سے ہیں نا آپ کی پرارٹی اس طرف اتنی نہیں ہے وہ اتنا امپورٹن پروجیکت تھا بیس ہی کم بتاتے چلوں اس کا تو جواب دوں گا کہ strategically the entire Xinjiang along with the parallel Central Asia then mainline China or 240 million people on this side of Pakistan they are exploring one another in the future بارحال آپ کو بائیومیٹرکس کے سوال کا جواب میں پہلے دیتا ہوں کیونکہ یہ یہ تو اپنی جگہ پہ اہم یہ بائیومیٹرکس والا بھی اہم ہے لیکن ہمارا دل تو ہم کہتے ہیں جی جی میرا میری چھوٹی وہ میری سن لیں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم نے چائنیز وزٹ پہ یہ بلائے ہو دیکھیں ٹھیک ہے آپ کا حق ہے آپ کا اختیار ہے دیکھیں لیول پلائنگ فیلڈ کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو جو کہ بہت سارے لوگوں کی پریفرنس ہے مجھے پتا ہے ان کو جتانے کے لیے ماحول بنایا جائے تو پھر لیول پلائنگ فیلڈ ہوگا تو پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا بائیومیٹرکس نادرہ میں اگر آپ جائیں تو کیا پی ایم آفیس کی انسٹرکشنز کی ضرورت ہے کہ جی علینا شگری کے بائیومیٹرکس ہونے چاہیے یہ بائیومیٹرکس آپ کو کانسٹوٹیوشن آف پاکستان ایز ارائیٹ انشرائن کراتا ہے بائی در ورچو افیور برد اگر میاں نواز شریف پیدائشی طور پر پاکستانی ہے جو کہ میرے خیال میں ہے تو ان کے بائیومیٹرکس ہونے کے لیے کون سی ایسی ایکسٹرا مائل کام یہاں پہ حکومت نے کیا ہے اور یہاں پہ نادرہ کو انسٹرکشنز گئی ہیں کہ جناب فوراں پہنچ کے ان کے بائیومیٹرکس لے لیں اس کی ریکوائرمنٹ ہے ایز انٹائٹرل ایز ای نیچرل باند سیٹیزن آف دس کنٹری کیا اس میں کوئی ان کو اس پروسس سے گزرنے میں کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج ملا ہے کوئی اور ایڈوانٹیج ملا ہے تو چلو میں اس میں بھی ضرور سوچتا ایک نومل ڈیٹا بیس پروسیجر کو اس طرح پیش کرنا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے دو آزار اٹھارہ میں لیول پلینگ فیلڈ یاد ہے وہ یاد ہے جب وہاں پر وہ کوئی ایک محاذ بنا تھا ساؤت جنو ایسے یاد ہے نہیں مجھے بھولا ہوا ہے نا میں اس سے پوچھوں گا یاد ہے اور پھر وہ محاذ کہاں اینڈ اپ ہوا یاد ہے میں پولیٹیکل باتیں کرنا نہیں چاہ رہا ہوں میں ایوائیڈ کرنا ہمارا کام دیکھیں صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس پروسس کو اسسٹ کرنا ہے جرنلی کوشش کرنی ہے کہ تمام جماعتوں کو جو ہمارے سٹانڈرز ہیں اس کے مطابق ایک سو کال لیول پلینگ فیلڈ ملے اس میں اس کے باوجود کوششنز ہوں گے اس میں اس کے باوجود لوگ اس کو اپنی سطح پہ اپنی سٹسفیکشن کے لیول پہ نہیں پائیں گے لیکن جو بائی ان لارج سٹانڈرز ہیں وہ اگر ان پلیس ہوں تو وی ایس اگرمنٹ وڈ بی کوائیٹ ہپی کہ ہم نے اپنی رسپانسیبیلٹی فلفل کر دیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی انٹیٹی اور اس سے جڑے ہوئے پلیئرز وہ پولیٹیکل پروسس سے باہر ہوں انٹیل اینلیس ایٹیز ڈا جوڈیشل کانکلوجن اگر عدالتی فیصلوں کے تحت مجھ پہ پابندی لگ جاتی ہے آپ پہ لگ جاتی ہے درست یا غلط بارحال اس نظام کے تحت ہمیں اس کو تسلیم کرنا پڑا تھا یہ ماضی میں بھی ہوا ہے یہ ابھی بھی ہو رہا ہے یہ مستقبل میں بھی ہوگا انٹیل اینلیس پارلیمنٹ آنے والی ریفارم کر دے اور کہے کہ جناب جس طرح وہ باقی ممالک میں بھی تحریکیں چل رہی ہیں کہ جوڈیشری جو بھی فیصلے کرے اس کی جو فائنل اپلیٹ آتھورٹی وہ پارلیمنٹ کر دے ہمیں کی اعتراض ہیں وہ ڈیلیبریٹ کر لیں وہ سوچے کہ جناب یہ جو جوڈیشل فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے درست یہ وہ کوسٹنز ہے جو پولیٹیکل پروسس میں چلنے اب یہ ایک ڈیڑھ دو مہینے میں ہم نے کون سی ایسی اٹیمٹس کر دینی ہے کہ کسی ایک جماعت کو جو ہے نا ایک سو اکتر تعداد میں سیٹے مل جائے گی اور وہ حکومت سازی کرے گی اپنے میرے خیال میں عرف سیسی جماعت کو فوکس اپنی اپنے بیانیے پر کرنا چاہیے وہ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں کیسی حکومت لانا چاہتے ہیں مہاشی پالیسیاں کیا ہوں گی سیکیورٹی کی پالیسیاں کیا ہوں گی باقی جو جڑے ہوئے ادارتی انسٹیوشنل چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے ان کا کیا ویو ہوگا اگر یہ بحث اس کے ارد گرد تمام الیکشن کا ہو تو وہ میرے خیال میں مناسب ہوگا اب کوئی کہے کہ میں پارلیمنٹ کو آگ بھی لگاؤں گا اور جمہوریت کا چیمپین بھی بنوں گا میں وزیر آزم ماؤس میں ایسالٹ کروں گا رائٹس کروں گا لیکن ساتھ میں ایسے انوائرمنٹ میں سوشل آرڈر قائم نہیں رہتا اس کو پیس فل پروٹیسٹ سے جو جوڑ رہا ہے جوڑتا رہے کانون نہیں جوڑتا اس کو کانون کی نظر میں ایک بڑی کلیریٹی ہے جو مدر آف ڈیموکرسی ہے ویس منسٹر میں چلتے ہیں لندن میں ٹونی بلیر کہہ گیا ہوں ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کو آگ لگاتے ہیں اور پھر وہیں آگ لگانے کے ایٹمٹ کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں رائٹ دیا جائے ویڈاؤٹ بی فیسنگ دا لاؤ اور چونکہ یہ میرا ڈیموکرسیٹ رائٹ ہے میں نے آگ لگا دی میں دیکھتا ہوں کہ اس آگ لگانے کے جو عمل ہے اس کو کیسے رسپانڈ کیا جاتا ہے اب اس کو اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ ہم اس کانٹینیویشن میں اب نگران حکومت آگئی ہے تو ان تمہار چیزوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے لیول پلائنگ فیلڈ دے دیں لوگوں کو آگ لگانے کی جو لائسنس ہے وہ فرام کر دیں یہ تو نہیں ہو سکتا اب اس عمل میں ایکس جماعت ملوث ہے وائی جماعت ملوث ہے زی جماعت یہی حرکتیں اگر جمعیت علماء اسلام نے کی ہوتی آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کریں کہ کیا یہی پرسپیکٹیو لوگوں کا ہوتا جو کسی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ان سب نے ان کو مولوی بھی قرار دے دینا تھا اسلام کو ریڈیکلائز قسم کا دین بھی قرار دے دینا تھا اور ان سب پہ بمبارمنٹ کرنے کا ڈیمانڈ بھی دے دی نہیں تھی کہ ایف سکسٹین استعمال کریں لیکن دوسری جانب آپ ایک ایسی جماعت جو کہ نسبتاً لبرل ہے اس کو یا لیٹسے یہ پی ایم ایل این نے کی ہوتی یہ یہ کسی اور ایسی جماعت مین سٹریم نے کی ہوتی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ عمل جو ہے اس کو تو لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں سمجھتے کیوں قانون کا نفاظ کرنا قانون کی پاسداری کرنا ہم تمام لوگ یہ سنتے ہیں رول آف لاؤ isn't it the rule of law کہ they are being tried and under those procedures there can be flawed procedures there would be a need and requirement to improve those procedures ہم تو رو یہ رہے کہ وہ اپنا وقت اگر ان چیزوں میں ضائع نہ کرتے اور یہ تمام procedures کیا کچھ ری فارم کیا ہوتا تھا جس سے مصطفید ہو رہے ہوتے اور ایون آنے والے پارلیمنٹ کو بھی میری یہ درخواست ہے کہ جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں ضرور ان چیزوں کو امپروف کریں جہاں پر ٹرانسپرینسی بنے جہاں پر رول آف لاؤ آئے جہاں پر ایسی چیزیں جو ایسی سیولین آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کریں نا کس نے رکا ہے ری فارم کریں سیول لٹیگیشن کریمنل لٹیگیشن میں میرا اور آپ جیسا بندہ پھنس جائے اگر میرا اور آپ کا کوئی پراؤٹ کا خدا نہ خواستہ جھگڑا آیا تو میرے بچے پارلیمان نہیں کرنے نا ہمارے کیس میں تو کیوں نہیں کرتی پارلیمان کس نے روکا ہے پارلیمان کو کہ میرے اور آپ کے بچوں کو لڑائی سے بچائے میں رزان دیکھ چکا ہوں آپ دیکھیں نا میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ انویسٹیگیشن کی ہوتی تو یہ سوال کی ضرورت نہ پڑتی شہریہ میں پھر آپ کو کروں دیکھیں سب میرے میں میری جان ایک میں پہلے تو آپ آؤٹ آف ٹن بولیں لیکن خیر ہے بولیں آپ کا حق سب ایک میری ہر سن لیں ایک میری ہر سن لیں میری ایک ہر سن لیں آپ جب سے آئے ہیں آپ نے ایک نامی ریوائیور کمان رول آؤٹ چاہنا ابھی تک ہو نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سی سی پی آپ کا ایشو نہیں ہے جبکہ آج کی میٹنگ میں جو ای سی سی کی میٹنگ نہیں ہے اس نے گیس پرائیز میں جی بات لیکن جو انفرین چاہے ہیں جو بیری پی جلتے ہیں ان کو کل بھی آتے ہیں جاتا کیا بتائیں کہ آپ نے روڑ آئی ہاں میں ٹیکسز انتریز کرنے کہ کسی آدمی کو ٹیکس نیٹ میں لائے گا کوئی ایسے بھی ایسے لئے ایسا لے آؤٹ کرے گے کہ آپ نے بڑا ایکنومی رول ایکنومی روڑ آئی پلان رول آؤ ترین ایسے لئے ایکنومی روڑ آئی روڑ آئی روڑ آئی آپ روڑ روڑ آئی روڑ آئی روڑ آئی سوال ایک عام آدمی کا سوال ہے دولر کی قدر میں کمی ہو رہی ہے پیٹرول کی قدر میں کمی ہوئی ہے اب آپ نے ہدایت کی تھی تمام صوبوں کو کہ اس کے سمرات عوام تک پہنچنے چاہیے سر اس وقت پیاز ایک سو دس روڑ آلو ایک سو دس روڑ آم آدمی کا جینا مشکل ہوا ہوا اس کے لئے سر کیا فوری اقدامات کر رہے کم سے کم آپ کو اپنے کلیگ کے نظر آگیا کہ دو مہینوں میں ڈالر نیچے آیا پیٹرول نیچے آیا نہیں آپ کو نہیں نظر آیا آپ چھوڑ دیں آپ گزر گیا سوال آپ کا سوال گزر گیا آپ سوال گزر گیا آپ آپ پلیس 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 آپ ہیر جو آپ رائیت بات بات امسلٹ ہم ہم دونوں کو میچول رسپیکٹ میں چلنا چاہیے میں آپ کو یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ شکر ہے کہ یہ آدھا اصاف کو نظر آیا کہ اس کا امپیکٹ آیا ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا دو مہینے سے لوگ انتظار کر رہے ہیں جو پچاس سال میں نہیں ہوا میں ڈالر کا ریٹ سے میں نے تین سو پین تیس روپے میں ڈالر کا سفر خود وٹنس کی ہے مجھے جب یاد ہے نائنکین ایٹی فور ایٹی فائیو میں اور ایٹی سکس میں سولہ روپے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈالر شروع جس کا میں وٹنس ہوں میری یاد آش میں اور تین انداز میں آیا ہے اب اس کا پٹرول کی قیمتوں کا ٹرانس لیٹ ہونا غریب عوام کی عام آدمی کی زندگی میں اس کا آخر فائدہ یہ بالکل جنون بات آج ہماری چاروں صوبوں کے ساتھ جب میں گیا ہوں یہاں سے چائنا سے جا رہا تھا میں نے انس رکشن پاس کی آج ہم اس کا فالو اپ چاروں صوبوں کے چیف ملسٹرز اور چیف سیکریٹری سے لے رہے ہیں کہ یہ ٹرانس پورٹرز کو انگیج کرنا تھا ٹرانس پورٹرز سے بتانا تھا باقی جو اشیاء خردنوش ہیں ان کو observe کرنا تھا کہ کیا امپیکٹ آیا ہے اور کہاں کہاں پہ چیلنجز ہیں کئی ہورڈنگز کے جو ایشیوز ہیں باقی جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو کے صوبوں کے ڈومین میں آتے ہیں اس پریس کانفرنس کے بعد سیدھا ہم زوم کے ساتھ ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور فالو اپ کر رہے ہیں انسٹرکشن پہست ہیں جی ساتھ بہت شکریہ پرمی ساتھ ساتھ بہت بہت ساتھ ساتھ اپنی مہنگائی ہے انفلیشن ہے بہت ساتھ سوال بھی پوچھ رہے ہیں ہم اپنی مہنگائی کرونا رہے ہیں بہت سہی رہے ہیں کافی عرصے سے اس چیز سے گزر رہے ہیں لیکن I want to ask you پیلیسٹائن وہاں جہاں بچے اورتیں بزرگ شہید رہے ہیں سنس 7th of October and obviously this has been going on for decades now آپ کی statements آئی ہیں میں نے فورم منسٹر کی statements دیکھی ہیں سب منسٹر کی آپ کی انٹرنیشن فورم پہ بھی آپ نے اس اسیشو کو ریس کیا ہے بات کیا پریکٹیکل بھی کوئی پیلیسٹین انٹرزیڈنٹ محمود عباد صاحب فرم منسٹر صاحب وغیرے نے یہاں سے انیشیئٹ کیا تھا ہمارا ایک جو ایڈ کا وہ تھا جو رفع کوریڈور وہاں کریئٹ ہوئی ہے اور ایجپٹ کے ساتھ ہماری انڈسٹاننگ ہے جتنی بھی ایڈ جس جو ہماری جتنی بھی امبل کا کنٹریبیوشن ہے وہ ہم انشور کریں گے کہ اس طرف سے جائے باقی سیزیشن آف وائلنس ایڈ مومنٹ is آر ٹارگٹ اور ہم تمام پلیئرز کے ساتھ مل کے اوائی سی میں لیڈ رول لیتے ہوئے ہم نے کو ہوسٹ سعودی عربیہ کے ساتھ جو کیا پہلا ابجیکٹیب ہمارا یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو سیزیشن آف وائلنس وہ ٹارگٹ ہم اچیف کریں اور جو دونوں فریق ہیں وہ رکھ جائیں جنگ بندی ہو جائیں اس کے بعد جو باقی مسائل ہیں ان کی طرف ہم جائیں اور جنگ بندی کے ساتھ جو یومنیٹیرین انٹیفیرنس ہے یا کارڈیڈور ہے اور وہ ایڈ انشور کرنے فوڈ سپلائی میں میڈیسن میں ریسٹ آف تنگ وہ کیسے سموث ہو سکتی ہیں ایفیکٹی بلی جائنٹ لی کام کر رہا ہے اس پر ظاہر ہے یہ ایک بہت پرانا جیو پولیٹیکل چالنج جیو سٹیٹیجک چالنج ریجن کا گلوپلی اور یہ اتنا سمپلیسٹک نہیں ہے کہ پاکستان اکیلہ جا کر اس مسئلے میں کوئی کردار ادا کرے گا تمام پلیئرز ہیں ہم جو جو پلیئرز اس میں امپورٹنس رکھتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور دعاوں کے ساتھ اور دعاوں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ کا معاملہ اپنی کینیا کے پریزرینٹس کے ساتھ اٹھایا آج اس کی برسی بھی ہے ارشد شریف صاحب کی سر یہ پوچھنے یہ ہے کہ کینیا کے پریزرینٹ نے کس حد تک آپ کو بتایا کہ انویسٹیگیشن کس حد تک آگے بڑی ہیں اور فالو اپ کے لیے آپ نے فارن آفس کو ملتے ہیں تو جو ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو ڈیزائن فارن آفس کرتا ہے تو عشد صاحب جو مرڈر کا معاملہ تھا وہ فارن آفس نے ہی ہماری جانب سے ہمارے ٹی پیز میں اس کو انکلوڈ کی تو جہاں تک کینین